بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو اسلام علیکم آج آپ کے لئے ایسی روحانی معلومات لائے ہوں جو انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہیں سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے دروشری فروحانیت بڑھاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کام کا علاج اذان ہے وضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبض سے محفوظ رہتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی خانے کے بعد برطن کو انگریوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جو قبلے کی طرف مون کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے جو شخص نہار موں سات عدد اجوہ مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جدو اثر نہیں کرے گا والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے دروشری پڑھیں یاد آ جائے گی جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا قضائے حاجت کے وقت فلاش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے وبا کے دنوں میں دروشی پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سانگ دل بناتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہر چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے موسیقی